بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فرید اللہ خان ایپ کے ویزہ سلوشن چینل کے ساتھ دوستو آپ کیسے ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہیں یہ ہے انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے کہ اگر آپ نے انکم ٹیکس کی ریٹرن دوازار اکیس کو اگر آپ نے انکم ٹیکس کی ریٹرن دوازار اکیس فائل کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اس سلوشن میں ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں کہ انکم ٹیکس کی ریٹرن آپ نے جو فائل کرنی ہے دوازار اکیس کے لئے اس کو فائل کرنے سے پہلے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے جس کے بیس پہ آپ انکم ٹیکس کی ریٹرن آپ نے سالانہ گوشتوارہ دوازار اکیس کا جمع کرا سکے ہیں تو وہ ڈاکومنٹس کیا ہے اس میں ہم آپ کو ایزا بیزنس کے لئے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ایزا اگر آپ بیزنس پرسن ہوں یا اگر آپ ایزا سیلیو پرسن ہو تو آپ کو کون کون سے وہ ڈاکومنٹس چاہیے جس کے بیس پہ آپ نے اپنے سالانہ گوشتوارہ جمع کرا لائے تو یہ سب ڈیٹیل انشاءال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں ہے اور شیئر بھی کر سکتے تھا کہ تو جو ڈاکومنٹس ہمیں ریکوائر ہوتے ہیں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لئے اس میں جو سب سے پہلے ہیں بینک سٹیٹمنٹ ہے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگا یہ جنرل بزنس کے لئے جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں تو یہ پرس جولائی دوہزار بیس سے لے کے ترٹین جون دوہزار اکیسے ہمیں یہ ڈیٹا یہ ریکوائر ہوگا دوہزار اکیس کی ریٹرن ہمیں فائل کرنے کے لئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو انٹین ہولڈر ہے یا جو بزنس میں ہیں ان کو ہر سال ریٹرن فائل کرنا لازم ہے تو اس سلسلے میں جو ریٹرن آپ نے فائل کرنے ہوتی ہے ایزا بزنس کی یا آپ کی انڈیویجول یا آپ کے جو کپنی ہے اس سلسلے میں تو اس میں جو سب سے پہلے آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے وہ بینک سٹیٹمنٹ ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوگا بینک ٹیکس ویڈھولنگ سٹیپکٹ بھی چاہیے ہوگا جو بینک ہمارے جو کیس ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس پہ بینک نے بھی اکثر وہ ٹیکس دیڈیکٹ کر لیتی ہے تو وہ ہمیں چاہیے ہوگا ٹیکس ویڈھولنگ سٹیپکٹ جو بینک ہمیں پروائیڈ کرے گا تو بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کے نام اکاؤنٹ ایزا بزنس کے نام پہ بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل چاہیے ہوگی ایزا آپ کے انڈیویجول نام بھی بھی اگر بینک میں اکاؤنٹ ہے تو ان کے آمیں آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہوگی ریٹرن فائل کرنے کیا اس کے ساتھ سیل ٹیکس سیل ان پرچیز ریکارڈ بھی چاہیے ہوگا ایزا مان لیجے اگر آپ ایزا ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو سیل ان پرچیز ریکارڈ چاہیے ہوگا اگر ایزا آپ سیل ٹیکس میں ریجسٹر ہیں تو آپ کو سیل ٹیکس جو ریجسٹر ہیں اس کے حساب سے آپ کو اپنے ریکارڈ مینٹین رکھتے ہوں گے تو وہ ریکارڈ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے ساتھ بینک ریمیٹنس سٹیفیکٹ یا ان لوگ کے لیے جو پریلانسنگ کرتے ہیں یا آن لائن جن کے آن لائن سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں یا آن لائن کاروبار کرتے ہیں سے بیٹھتے ہیں تو اس صورت میں بھی بینک ریمیٹنس سٹیفیکٹ ہمیں چاہیے ہوگا اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں سیل پون تو یہ بھی چاہیے ہوگا جہاں پہ آپ کا بزنس ریجسٹر ہے اس کے ساتھ بھی چاہیے ہوں گے اور اگر وہ کمرشل ہے تو اس پہ جو ٹیکس ڈیڈیکٹ ہوتا ہے تو وہ چاہیے ہوگا اگر آپ منیفیکچرر ہیں یا اگر جاب ٹریڈنگ وغیرہ اس کے ساتھ جو سیل سپون ہے اس کے بھی کیونکہ ہم جب سیل پون پہ پری پیئیڈ ہو چاہیے پوسٹ پیئیڈ ہو اس پہ ہمارا ٹیکس ڈیڈیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بھی ہمیں ٹیکس ڈیڈیکٹ چاہیے ہوں گے یہ آپ نے اپنے پرنچائز سے جا کے آپ سے نکلوا سکتے ہیں تو یہ آپ کو ہوا سے مل جائیں گے اس کے علاوہ کوئی ادھر اینی ایڈر ٹیکس ڈیڈیکس ڈیڈیکٹ ہے جیسے اگر آپ نے کسی کو سپلائی دی تو وہ ہمارے ٹیکس ڈیڈیکٹ کر لیتا ہے اگر آپ سروس پروائیڈ کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر انجینئر ہو گئے وکیل ہو گئے یا جو کنسلٹنٹ ہو گئے تو ان کے بھی جب ہم وہ سروس پروائیڈ کرتے ہیں تو جب ان کو بل دیتے ہیں تو اس پہ ٹین پرسن ایبی آ کے ساتھ دو آزار بیس کا ریٹ تو دو آزار بیس میں سروس پر ٹیکس ڈیڈیکٹ کر لیتے ہیں تو اگر آپ کئی دوسرے آپ نے سروس پروائیڈ کی یا آپ نے کوئی سیل کیے تو اس صورت میں آپ کا جو ٹیکس ڈیڈیکٹ ہوا اس کی بھی سرٹیپیکٹ آپ کو چاہیے ہوں گے تاکہ آپ دیورنگ دے ائیئر تو وہ ریکوائر ہوں گے اس کے علاوہ ڈیٹیلز آپ مویوبل ایسٹس ان مویوبل ایسٹس بھی چاہیے ہوں گے مطلب ڈیٹیلز آپ مویوبل ایم مویوبل سے مراد ہو جو آپ کے نام ایسٹس ہے چاہے وہ آپ کی پروپرٹیز ہو ایم مویوبل ایسٹس ہے اور کے نام جو بھی مویوبل یا ایم مویوبل ایسٹس ہے اس کو آپ لازم ڈیکلیئر کریں اس کے ساتھ کوئی اگر دیورنگ دی ائیر یعنی جو دو آزار فرس جولائی دو آزار بیس سے لے تیز جن دو آزار ایس تک اگر آپ کے ویلس میں جس سے پہلے اگر کوئی چینجنگ آئی ہو تو وہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا اس کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی اگر آپ تو یہ چاہیے ہوگی اس کے ساتھ اور ڈیٹیلز او ادھر انویسمنٹ اینڈ ریسیٹس اوف فیمٹس اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اگر کئی اور انویسمنٹ کی ہے سٹوک میں کئی پروپرٹی میں تو اس کی ڈیٹیل آپ بتائیں کہ آپ میں نے انویسمنٹ کی کیونکہ کل اس کا اگر ٹرن آ رہے گا یا آپ کیپٹل گین آپ کے پاس آئے گا تو اس پر آپ کو ٹیکس رہے گا تو اس سب پہلے آپ اس کو ڈیفائن کر لیں آپ کے لئے بہتر رہے گا اس کے ساتھ اگر آپ کی ادھر سوٹس اگر آپ کی ریسیٹس اوف پیمٹس سے مراد ادھر سوٹس اوف انکم جیسے اگر آپ کا بزنس بھی اور آپ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں یا آپ پارٹ ٹائم بھی کرتے ہیں یا آپ آن لائن کام کرتے ہیں یا آپ کوئی دوسری سرویسز بھی پرائیٹ کرتے ہیں تو وہ ادھر سوٹس آپ انکم سے مراد ہو جو آپ کی ریسیٹس آ رہی ہے تو اس کے لئے پیمٹس کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی یہ جنرل جن کے بزنس ہے یا جو ایزا اے اے او پی ہے یا جو انڈیویجویل ہے یا سول پروپرائیٹر ہے ان کے لئے یہ ڈاکومنٹس چاہیے اس کے علاہہ یہ جنرل ڈاکومنٹس کے علاہ ہر بزنس کے ساتھ جیسے اے منیپکچر ہے تو اس کے لئے اور بھی مزید اس میں ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے لیکن یہ جسٹ ہم نے ریٹرن فائل کرنے کے لئے جو پہلے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کے علاہ اس کے لئے ہم نے بنائی ہوئے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ایزا اے اے سیلری پرسن ہے تو اس کو کیا ڈاکومنٹس چاہیے وہ جو ڈاکومنٹس ہم نے پہلے بات ہے اس کے ساتھ اگر ایزا آپ جسٹ سیلری پرسن ہے آپ سے تنخواہی لے رہے ہیں تو آپ کو یہ ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے